14 بیسٹ اور ویسٹ فوڈز فار یور لیور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو اب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے اوٹ میل اوٹ میل اگر صبح بریکفاسٹ میں سٹارٹ کریں اس کے ساتھ آپ اوٹ میل مناتے ہوئے اس کے اندر بلو بیریز ڈالیں رس بیریز ڈالیں آپ اس کے اندر انگور ڈال سکتے ہیں آپ یہ اگر صبح کا سٹارٹ کریں اوٹ میل سے تو یہ بہت ہی شاندار ہے اس کے اندر بہت اچھا فائبر ہے اور اس کے ساتھ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ آپ کا جو بیلی ویٹ ہے بیلی کے اوپر چربی چڑھوائی یا وزن ہے وہ اس کو کم کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جیسے آپ کے پیٹ کے اوپر سے یا بیلی سے چربی گھٹے گی تو وہ آپ کے لیور کے لیے بہت زیادہ سود مند یا فائدہ مند ہے ایسے کھانے جو جیسے برگر ہو گیا پیزا ہو گیا جیسے باربی کیو ٹائپ اپ چیزیں ہو گئی یہ بہت زیادہ سیچوریٹڈ فیٹس ہیں اور سیچوریٹڈ فیٹ آپ کے لیور کے کام کو بہت مشکل بنا دیتی ہیں یہاں تک کہ یہ انفلومیشن کاؤز کر سکتی ہیں اور آپ کے لیور کے اندر سکارنگ ہو سکتی ہے فیبروسس ہو سکتی ہے اور اس بعد آگے جا کے یہ سیروسس میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے جو کہ بہت زیادہ خطرناک لیور فیلیور کا سبب بن سکتا ہے تو آپ دور رہیں برگر سے پیزا سے یا بہت زیادہ باربی کیو سے جن کے اندر بہت زیادہ گی چیز اس طرح کی چیزیں استعمال کی گئی لیفی ویجیٹیبلز کی بات آتی ہے یا کروسیفر ویجیٹیبلز کی بات آتی ہے تو وہاں بروکلی بہت ہی شامدار ہے ایک سببزی ہے آپ اس طرح استعمال کریں آپ اس کو سٹیم کر کے کھائیں آپ اس کے اندر دوسری ایڈون چیزیں کر سکتے ہیں آپ اس کو سلد بھی بنا کے کھا سکتے ہیں آپ بروکلی کا استعمال کریں یہ بہت ہی شامدار ہے آپ کے لیور کے لیے اور آپ کے لیور کے ہیلتھ کے لیے کافی کا استعمال کریں بلیک کافی یہ بہت ہی شامدار ہے ایک دن کے اندر اگر آپ صبح شام دو ٹائم آپ کافی یوز کرتے ہیں یہ آپ کو لیور کو پروٹیکٹ کرتی ہے یہاں تک کہ کچھ سٹیڈیز کچھ تحقیقات یہ بتاتی ہیں کہ کافی آپ کو لیور کینسر ہونے سے بھی بچا سکتی ہیں شگری ایٹوموں کا زیادہ استعمال نہ کریں جو میٹ ایٹم جن کے اندر بہت زیادہ شگر ہے اس کو استعمال نہ کریں کیونکہ لیور کا فنکشن یہ ہے کہ وہ شگر کو کنورٹ کر دیتا ہے فیٹ میں اور جب شگر فیٹ میں کنورٹ دیتی ہوتی ہے تو لازمی وہ باڈی کے اندر بیلڈ اپ ہی ہوگی اور باڈی کے اندر آپ کا فیٹ بڑھے گا تو آلٹیمیٹلی آپ کے لیور کے اوپر بھی فیٹ بڑھے گا تو وہ آپ کا فیٹی لیور بن سکتا ہے جو آگے جا کے فیبروسز اور دنسیروسز بھی ہو سکتا ہے تو آپ بہت زیادہ میٹھی چیزیں استعمال نہ کریں اگر آپ نان ڈیابیٹک ہیں تو آپ بہت زیادہ چیزیں نہ میٹھی استعمال کریں جن کے اندر وائٹ شگر ڈالا گیا ہو یا ایوین براؤن شگر ڈالا گیا ہو اوکی جنلی چلے گا اگر آپ نان ڈیابیٹک ہیں لیکن اگر آپ ڈیابیٹک ہیں تو آپ بلکل چاہے براؤن شگر ہو وائٹ شگر ہو کونسی بھی شگر ہو آپ اس سے دور رہیں اور دور با گیا گرین ٹی کا استعمال کریں گرین ٹی کے اندر ہوتے ہیں یہ کیٹیکنز کیٹیکنز یہ بہت ہی شاندار ہیں یہ آپ کے لیور کے اندر آپ کو لیور کینسر سے سروائب بچاتے ہیں پروٹیکٹ کرتے ہیں یا پریوینٹ کرتے ہیں تو گرین ٹی کا استعمال کریں یہ آپ کو حازمے کے لیے بھی اچھی ہے اور یہ آپ کے قسم کا کلینزنگ ایفیکٹ بھی آپ کو دے گی تو گرین ٹی کا کم از کم یہ بھی اگر آپ دو کپ دن میں استعمال کریں آفٹر کھانے کے بعد کھانے کے ایک گھٹے کے بعد تو یہ بھی بہت ہی شامدار ہے گرین ٹی کا استعمال کریں پانی کا استعمال کریں پانی کی کیا ہی بات کریں بھائی جب بھی آپ کا دل چاہے کہ مجھے یہ والا ڈرنک پینا ہے یہ ویڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیو پیاس لگتی ہے اگر آپ پانی استعمال کریں تو آپ سمجھے کتنی کلوری سے دور بھاگ رہے ہیں تو پانی کا استعمال کریں اور اگر آپ 爸爸's بادام بادام بہت بہت Lab پنies استعمال کریں یہ شاندار ہے یہ مزیدار ہے المنٹس کا استعمال کریں بادام بادام بہت ہی شاندار ہیں یہ انٹائی آکسیڈنٹس ہیں ان کے اندر وائٹیمن ایک ایک بہت ہی اچھی مقدار ہوتی ہے المنٹس آپ کو نہ صرف آپ کو فیٹی لیور ہونے سے بچا سکتے ہیں بلکہ یہ آپ کے لئے دل کے لئے بہت ہی شاندار ہے آپ کو دل کو بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں اور یہ دوسری بات یہ ان کے اندر یہ الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں ویسے تو کچھ آپ کو گلوکوس لیویل کنٹرول کرنے کے لئے بھی دماغ کو تیز کرنے کے لئے بھی باڈی کو پاور دینے کے لئے بھی حتیٰ کہ کولیسٹرول کو کم کرنے کے لئے بھی ایرین لیفی ویجیٹیب اس کی بات آئی وہاں پہ سپائنش ایک شاندار ہے اس کے اندر گلوٹو تھیون ہے جو کہ آپ کے لیور کو ایک اچھے طریقے سے کام کرنے میں مدد کرتی ہے اور یہ بنانے میں بھی آسان ہے آپ اس کو ہاف کک کر کے یا سلات کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ نیٹس ملا کے آپ اس کے اندر تھوڑا سا اولیو وائل ڈال کے آپ اس کو بہت ہی شاندار طریقے سے ایک باول بنا کے آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ نائٹ ٹائم پر ایک اچھی مل ثابت ہو سکتی ہے تو آپ سپائنش کا استعمال کریں یہ بہت ہی شاندار اور مزیدار ہے بلو بیریز کا استعمال کریں اس کے اندر ہیں پولی فینول جو کہ آپ کو پروٹیک کرتے ہیں نان الکولک فیٹی لیور تو آپ کو فیٹی لیور ہونے نہیں دیتے ہیں یہ آپ پریونٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ آپ کی اوبیسٹی اور کولیسٹرول کے لیے بھی اچھے ہیں آپ بلو بیریز بہت ہی شاندار ہیں یہ آپ ایک باول بنا کے جس کے اندر اوٹ میل ڈال کے آپ بلو بیریز وغیرہ یا آپ سٹرابیریز وغیرہ مکس کر کے اچھا سا باول بنا سکتے ہیں تو آپ کو پیکج مل جائے گا اوٹ میل بھی مل گئے بلو بیریز بھی مل گئے سٹرابیریز بھی مل گئے تو یہ سارے ملا کے آپ ایک اچھا سا بول بنا سکتے ہیں اور بریکپاسٹ کے اندر یہ آپ کو شاندار میل ہو سکتی ہے اگر آپ گڑکاتے ہیں تو گڑکا نہ چھوڑ دیں میری بانے تو بلکل ہی چھوڑ دیں اور اگر نہیں چھوڑ سکتے ہیں تو آہستہ آہستہ اس کو کم کر کے چھوڑیں یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے اور اسپیشلی آپ کے لیے آپ کے لیے اچھا نہیں ہے تو آپ گڑکا نہ چھوڑ دیں ہرپس اور سپائسز کا استعمال کریں اگر ہرپس اور سپائسز آپ اگر طریقے سے ڈالیں تو آپ کو زیادہ سالٹ ڈالنے کی ضرور نہیں پڑے گی آپ کے کھانے کے اندر اور دوسری بات کہ اس کے اندر جیسے اورگینو ہو گیا ہے روس میری ہو گیا ہے ان کے اندر بہت ہی شاندار پولی فینولز ہیں جو آپ کے لیور کے لیے بہت ہی شاندار ہیں زبدست ہیں میں بات کر رہا تھا کہ اگر آپ طریقے سے سپائسز کا یوز کریں یا ہرپس کا تو آپ کو زیادہ سالٹ کا استعمال نہیں کرنا پڑے گا اور آپ کھانے کا اچھا سا فلیور بھی لے سکتے اور اگر آپ سالٹ زیادہ نہیں ڈالیں گے تو آپ کا برپیشر بھی نہیں بڑے گا ٹھیک ہے تو ہرپس اور سپائسز کا اچھے طریقے سے استعمال کریں یہ جو پیک کھانے ہوتے ہیں ڈبیوں کے اندر ہوتے ہیں یا چپس ہوتے ہیں پٹیٹو چپس ہو گئے سنیکس ہو گئے یا یہ جو کھانے جو پیکڈ ہوتے ہیں یا فروٹس ایسے جو پیکڈ ملتے ہیں بھائی ان کے اندر آپ دیکھیں گے بہت زیادہ شگر ہوگی بہت زیادہ سلاد ہوگا اور بہت زیادہ سچیرٹیڈ فیٹس ہوں گے تو یہ بہت ہی اچھے نہیں ہیں آپ کی سیادہ کے لیے تو کوشش کریں کہ یہ جتنے بھی پیکڈ چیزیں ہیں ان کو آوائیڈ کریں اور اپنی اچھی پلیننگ کریں جیسے آپ ایزلی ایک ہیلڈی ڈائیٹ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں تو یہ پیکڈ چیزوں کا استعمال نہ کریں اور اگر آپ رکھیں گے خیال رکھیں گے ان چیزوں کا خیال کہ آپ اپنے آپ کو نظر میں رکھیں گے کہ کہاں آپ کھڑے ہیں آپ اپنے الٹرساؤنٹ کرائیں گے کہ آپ کا لیور اس وقت ہیلڈی ہے فیٹی لیور ہے یا آپ بہت زیادہ ورس کنڈیشن میں چلا گیا ہے اس کے اندر کیا کہتے ہیں فیبروسس کی طرف چلا گیا ہے تو آپ کو ایزی ہو جائے گا ان چیزوں کو کنٹول کرنے میں لیکن اگر آپ اس وقت آپ کا لیور ہیلڈی لیور ہے تو ہیلڈی لیور میں آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو آپ بچ پائیں گے اگر آپ ان چیزوں کا خیال نہیں کریں گے آپ مرگم مسلم استعمال کریں گے بریانیا استعمال کریں گے دبا کے استعمال کریں گے بار بی بی کیوز کھائیں گے پینٹ کھانے کھائیں گے پیزا برگر یہ دبا کے کھائیں گے تو بھائی آپ فیٹی لیور کو دعوت دے رہے ہیں نہ صرف فیٹی لیور کو دعوت دے رہے ہیں اور آپ کو ان چیزوں کی عادت بڑھ گئی تو آپ کے لگ جائے گی آپ کے زبان کو لذت لذت لگ گئی تو آپ یہ کھائیں گے دبا کے اور جب یہ دبا کے یہ چیزیں کھاتے جائیں گے کھاتے جائیں گے تو نہ صرف فیٹی لیور اس سے آگے جا کے فیبروسس اور فیروسس لیور بھی ہو سکتا ہے جو بھی بہت خطناک ہے اور جان لے بائیں اپنے ڈاکٹر سے کانٹیک میں رہیں اپنا آلٹر ساؤنڈ کرواتے رہیں تاکہ آپ کو معلوم پتہ چلتا رہے کہ اس وقت کرنٹ پوزیشن پہ آپ کہاں کھڑے ہیں اسپیشلی وہ لوگ جن کے پیٹ کے اوپر چربی ہے سیدھی بات ہے اگر وہ سیدھا وہ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے پاؤں ان کو پورے نظر نہیں آتے نیچے دیکھنے سے تو ان کے لیے تو پہلے سے پہلے روکیسٹ ہے کہ کانٹی سیدھا بھاگیں ڈاکٹر کے پاس اور اپنا آلٹر ساؤنڈ کرائیں اور دیکھیں کہ کرنٹ پوزیشن پہ آپ کا لیور کہاں پہ کھڑا ہے کیا وہ ہیلڈی ہے کیا وہ فیٹی ہے کیا وہ فیبروسس میں آ چکا ہے یا وہ کیا سیروسس کی طرف بہت قریب پہنچ چکا ہے تو اگر یہ ڈاکٹر آپ کا صحیح ٹائم پہ آلٹر ساؤنڈ کرے گا تو وہ آپ کو صحیح ٹائم پہ سجیشن دے سکتا ہے وہ آپ کو لائف سٹائل چینجز کے بارے میں بتا سکتا ہے اگر لائف سٹائل چینجز سے نہیں کام چلا تو وہ آپ کو میڈیسن پہ اسکرائب کر سکتا ہے وہ آپ کو ایکسرسائز ڈائیٹ ہر چیز کے بارے میں ڈسکرس کر سکتا ہے اور بتا سکتا ہے تو آپ مجھے چیزیں فالو کریں گے تو وہ اپنے آپ کو بچا پائیں گے اور ایک صحت من زندگی جیت رہیں گے اوکے ٹیک کیر انجوئے اس سے مارک بنیں